وَمَن لَبْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین وَلَأْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَاعِهِ مَجْمَعِينَ موضوع گفتو اسلامی سزائیں اور ہماری اس گفتو کا عنوان ہے مرتد کی سزا مرتد وہ افراد جو اسلام کو ترک کر کے کسی اور دین کو قبول کریں مرتد کی دو اہم اقسام ہیں مرتد فطری اور مرتد ملی مرتد فطری وہ ہے جس کے ماباپ مسلمان ہو یا ماباپ میں سے ایک مسلمان ہو مسلمان پیدا ہوا ہو اور مسلمان ہی بالغ رہا ہو اور بالے ہونے کے بعد وہ اسلام کو ترک کر دے مرتد ملی وہ شخص ہے جو کافر پیدا ہوا ہو اور پھر اقل و شعور اور دلائل کے ساتھ اس نے اسلام کو قبول کیا ہو اور اس کے بعد وہ اقل و شعور رکھتے ہوئے اسلام سے پھر جائے تو یہ ہیں دو اقسام مرتد کی مرتد فطری اور مرتد ملی اب ان دونوں کے لئے الگ الگ احکام ہیں اور اس جانے توجہ دلائیں کہ یہ موضوع بھی ایک سخت موضوع ہے اور اس کا تعلق بھی اسلامی حکومت اور اسلامی قوانین سے ہے آج کل کے دور میں خصوصاً وہ ممالک کے جہاں پر حکومت اسلامی نہیں ہے اور اسلامی نظام نہیں ہے تو وہاں پر اس قسم کے افراد تو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی البتہ جو شخص بھی دین سے خارج ہو جائے اور اسور دین کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا چاہے وہاں پر اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو چاہے اسے سزا ہو یا نہ ہو پس ایک عنوان تو یہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے تو اس کی سزا ہے قتل دوسرا موضوع یہ کہ یہ شرائد بھی اس میں ہونی چاہیے کہ وہ بالے ہو آقل ہو سمجھدار ہو اور جانتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا پس اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد یہ نہیں ہے تو اس کی بات کو مانا جائے گا اسے فوراں قتل نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے اس کا تعلق ہے خصوصاً اس زمانے میں کہ جب لوگ اسلام ظاہر کرتے تھے اور اسلامی حکومت میں آنے کے بعد فتنہ کرتے تھے تو اس قانون کا تعلق ہے اصل میں اسلامی حکومت یا اسلامی علاقوں کو منافقین سے محفوظ رکھنے سے پس کچھ افراد اگر مسلمان بن جائیں آکے رہنے لگیں بعد میں کفر کے نظریات پھیلانے لگیں تو بلا شک ان کی تنبیہ ہونی چاہیے وہ افراد بھی مرتد ہیں کہ جو کسی نبی یا کسی امام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں یا اس قسم کے جملے کہیں کہ اللہ ان میں سما گیا ہے یا اللہ ان میں حلول کر گیا ہے یا وہ اللہ ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہو اور اس کے بعد کفر آمیز نظریات کو پھیلائے یا قرآن مجید کی توہین کرے یا مثال کے طور پر کہے علی اللہ یعنی مولا امیر المؤمنین کے بارے میں کہے اللہ تو یاد رکھیں ایسے افراد مرتد ہیں ان کی بیویوں کا اب اپنے شہروں کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اور جدا ہونے کے لیے طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے پس وہ اپنے شہروں سے جدا ہو جائیں اور یہ جان لیں کہ جو بچے پہلے پیدا ہو چکے ہیں یعنی اس قسم کے نظریات سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں وہ حلال کے ہیں اسی طریقے سے جب انہیں یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا حرام ہے تو مسئلہ جاننے سے پہلے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ حلال ہیں لیکن جو بھی اب اس مسئلے کو جان لے تو اس کے بعد اس قسم کے افراد کے ساتھ زندگی گزارنا حرام ہے یعنی جنسی تعلقات حرام ہیں طلاق کی ضرورت نہیں ہے بغیر طلاق کے جدا ہونا ہے اب اس کے بعد کیا کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شہر سے جدا ہونے کے بعد چار مہینے دس دن تک نکاح نہ کرے یعنی بیوہ کی عدت کے برابر سبر کرے اور پھر اس کے بعد کسی سے نکاح کر سکتی ہے ہم نے یہ کہا کہ چار مہینے دس دن بہتر ہے البتہ طلاق کی عدت تک بھی رکا جا سکتا ہے لیکن احتیاط یہ ہے اور اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ واجب یہ ہے کہ چار مہینے دس دن یعنی بیوہ کی عدت کے برابر سبر کرے اس کے بعد کسی سے نکاح اگر کرنا چاہے تو کر لے لیکن اگر اسی آدمی کے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنا چاہے تو فقط اس صورت میں زندگی گزار سکتی ہے کہ جب یہ شخص توبہ کرے اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اور تقریباً یہی حکم ہے ان خواتین کے لیے یا ان خواتین کا کہ جو مرتد ہو جائیں تو ان کے شوہر بھی ان سے جدہ ہو جائیں اور طلاق کی ضرورت نہیں ہے یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو مرتد کی اور ارتداد کی سزا کے بارے میں خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلیم حمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین سبش πολسل علیہ السلام کی علیہ السلام کی علیہ السلام کی علیہ السلام کی السلام علي engag